ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں تیس جن دو ہزار اکس کی تازہ ترین خبریں ٹوز کے ٹینتھ کلاس اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کو پاس کر دیا گیا دلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی یعنی ٹوز کے ٹینتھ کلاس اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس جو اس سال جولائی میں ہونے والے ایکزیمز میں شرکت کرنے والے تھے ان کو کامیاب خرار دیا گیا ہے ان کو ہر مضمون میں کامیابی کے لیے درکار پینتیس نشانات حاصل ہوں گے ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں حکام جاری کر دیے جانوروں کی خرید اور فروخت اور منتخیلی کے دوران ہراسانی کو روکا جائے خودساختہ گاورکشکوں کے خلاف کاروائی کا مشورہ صدر مجلس کی ڈی جی پی سے نمائندگی کسی کو بھی خانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی مہندر اڈی نے دیا بیان انڈرگریجویٹ کورسز میں ایڈمیشن کے لیے دوست نوٹیفکیشن ہوا جاری تیلنگانہ میں ڈگری آن لین سیرویس تیلنگانہ یعنی دوست دوہزار اکیس کے تحت ریاست میں انڈرگریجویٹ میں ایڈمیشنز دیے جائیں گے دو سو او روپیے کے ساتھ ریجسٹرشن کا فرسٹ فیس ایک جولائی سے پندرہ جولائی تک اس ویب سائٹ دوست.cgg.gov.in پر کھلا رہے گا تین سے سولہ جولائی تک ویب آپشن اختیار کرنے کی سہولت رہے گی 22 جولائی کو سیٹس ایلوٹ کیے جائیں گے سیٹس حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کو 23 اور 27 جون کے درمیان آن لائن سیلف ریپورٹ کرنی ہوگی سی بی ایس سی سکولز چوتھی اور نبی جماعتوں کے لیے تلگو ہوگی لازم ریاست کے سی بی ایس سی آئی سی آئی بی اور دیگر میڈیا کے سکولز کو تعلیمی سال دوہزار اکیس باویس میں پرائیمری سطح پر چوتھی جماعت اور سیکنٹری سطح پر نبی جماعت میں لازمی طور پر تلگو کی تعلیم دینی ہوگی ریاستی حکومت نے تمام سکولز بشمول سی بی ایس سی آئی سی آئی بی سے ملحقہ سکولز اور تلنگانہ بھر کے دیگر میڈیا سکولز کے لیے تلگو کی تعلیم کو ضروری خرار دیا ہے ریلوے انڈر بریجز کے خریب بارش میں پانی کا مسئلہ ہے برخرار مسئلے کے مستقل حل کے لیے ملک پیٹ آزمپورا یا خودپورا اور طلاب کٹے کے عوام نے دیا زور ملک پیٹ آزمپورا یا خودپورا اور طلاب کٹے میں رہنے والوں کے لیے ہر سال منسون میں کئی مسائل اور نقصانت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں بارش کا پانی چمع ہو جاتا ہے اور کئی دنوں تک مکانات زیریاب ہو جاتے ہیں ندیوں کے کناروں پر سیلاب جیسی صورتحال کی طرح ہر سال ان علاقوں میں رہنے والوں کو نالوں کے زیادہ بہہ کر نکلنے اور ان علاقوں کے زیریاب آنے کے بعد مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان علاقوں کے لوگوں نے ملک پیٹ آزمپورا یا خودپورا اور طلاب کٹا میں چار ریلوے انڈر بریجز آریو بیس پر پانی جمع ہو جانے کے مسئلے کو مستخل طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے تیلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسیس کی تیدات 987 درج کی گئی اور سات لوگوں کی ہوئی ہے موت فورن لینگویجز میں ڈپلوما کورسز میں ایڈمیشنز دیپارٹمنٹ آف فرنچ اینڈ جرمن یونیورسیٹی آف کالیج آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز عثمانیہ یونیورسیٹی نے تعلیمی سال 2021-2022 کے لیے فورن لینگویجز میں ڈپلوما کورسز میں ایڈمیشنز کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 040-2768-2302 پر کانٹاکٹ کر سکتے ہیں درخوص داخل کرنے کے آخری تاریخ 10 جولائی مخرر کی گئی ہے دلچسپی رکھنے والے امیدوار عثمانیہAERP.com سلیش ڈپلوما کورس وزیٹ کر سکتے ہیں پوسٹر لائف انشورنس پولیسی کمیشن ایجنٹس کے تخرر کا اعلان مہت میں پوسٹس نے برانچ سواری اساس پر پوسٹر لائف انشورنس پولیسی حاصل کرنے کے لیے کمیشن ایجنٹس کے تخرر کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ہیدرباز ساؤت ایسٹ پوسٹر ڈپارٹمنٹ کے سینئر سپریٹینڈنٹ نے خواہش مند امیدواروں سے درخواست سے طلب کی ہیں ٹین کلاس کامیاب 18 سے 50 سال کے عمر کے درمیان کے نوجوان جو ہیدرباز سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے اہل خرار دیے گئے ہیں خواہش مند امیدوار اپنے مکمل درخواست فارم کے ساتھ تیس جولائی تک پوسٹر لائف تک سینئر سپریٹینڈنٹ ہیدرباز ساؤت ایسٹ ڈیویزن دیواندیوڑی ہیدرباز آفیس کے دفتر پر داخل کر سکتے ہیں منتخب امیدواروں کو بارہ سے تیرہ آگست کے دن صبح دس بجے سے اصنات کی جانچ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا ایجنٹ کے طور پر مخرر ہونے والے امیدوار کو پانچ ہزار روپیے سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ ادا کرنی ہوگی مزید تفصیلات کے لیے پوسٹرل ڈیپارٹمنٹ سینئر سپریٹینڈنٹ ہیدرباز ساؤت ایسٹ ڈیویزن آفیس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کورونا وائرس سے مننے والوں کے افراد خاندان کو معافضہ دیا جائے سپریم کورٹ نے سینٹرل گورنڈیمنٹ کو دی ہدایت اور کہا کہ ڈیت سیٹیفیکٹ بنانے سے لے کر انشورنس اسکم بنانے تک کی ہر گائیڈ لینڈز کو چھے ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے آندرہ پردیش میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیر نو ہزار دو سو اکتیس نمونوں کی جانچ کی گئی جس میں تین ہزار چھس سو بیس نئے کورونا کے معاملات کا پتا چلا ان معاملات کے ساتھ ہی ریاست میں اب تک کی بحیثیت مجموعی کورونا کے معاملات کی تعداد بڑھ کر اٹھاراک لاکھ پچیاسی ہزار سانسو سولہ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ سے اکتالیس افراد کی موت بھی ہوئی ہے ایک ملک ایک راشن کارٹ اسکم پر عمل کریں ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اکتیس جولائی تک ایک خوم ایک راشن کارٹ اسکم پر عمل کریں عدالت نے مرکز سے کہا کہ وہ کوویڈ نینٹین کی صورتحال برخرار رہنے تک مہاجر مزدوروں میں مفت تقسیم کے لیے خوشک راشن فراہم کریں سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد بنگال میں راشن کارٹ کو آدھر کارٹ سے لنک کرنے کے احکامات ہوئے جاری سپریم کورٹ کے سخت ہدایت کے بعد مغربی بنگال حکومت نے آدھر کارٹ اور آشان کارٹ سے لنک مکمل کرنے کے لیے جل سے جلد اغدامات کرنے کی ہدایت دی مغربی بنگال حکومت کے ذرائع کے مطابق جولائی سے آدھر کارٹ سے لنک کرنے کا کام شروع ہوگا اور اس کے لیے کسی ایک آرگنائزیشن کو ذمہ داری دے دی جائے گی ترکی کی 111 سالہ سیکر ارسلان دنیا کی موامر ترین خاتون ترکی کو موامر شہری سیکر ارسلان نے اعزاز دلایا ہے وہ 27 جن کو 111 سال کی ہو گئی اور سمجھا جاتا ہے کہ اب وہ دنیا کی موامر ترین فرد بن چکی ہیں سیکر کے ڈرائیونگ لائسنس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی پیدائش 1902 میں ہوئی تھی چنانچہ اس مرتبہ انہوں نے اپنے کئی بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ اپنی یاد کر سالگیرہ منائی ہوتل میں 37 ڈالر کے کھانے پر 16000 ڈالر کی ٹپ امریکی ریاست نیو ہیوہ شائر کے شہر کورنوٹر کے خزبے میں ایک نامعلم شخص نے ہوتل کے پورے عملے کے لیے 16000 ڈالر کی ٹپ چھوڑی جبکہ اس کے کھانے کا اصل بل صرف 37 ڈالر تھا گزشتہ دنوں کے واقعے میں نامعلم گاہک اسٹیمبل بار اینگل ریسورن میں آیا اس نے چند چیزیں آرڈر کی لیکن جاتے ہوئے اس نے 16000 ڈالر ٹپ کے طور پر دیے دیے جو شاید اس سیرسورن کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹپ ہے ہوتل سٹاف نے بتایا کہ وہ گہا کو نہیں جانتے پاکستان میں ٹک ٹاک پر پھر پابندی پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ نے ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی ہٹائے جانے کے تقریباً تین مہینے کے بعد پھر سے پابندی لگائے جانے کا حکم دیا ہے دی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق عدالت نے ایک عرضی پر سنوائی کے بعد پیر کے روز یہ حکم سادر کیا ہے پاکستان میں فسے ساڑھے چار سو ہندوستانی شہری وطن واپس کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں سرحد بن ہونے کی وجہ سے پاکستان میں فسے ساڑھے چار سو سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کو پیر کے دن وطن واپس بھیج دیا گیا پاکستان کے اغبار ڈان کی ریپورٹ کے مطابق کورونا پابندیوں کے تحت پاکستان نے مارچ دوہزار بیس میں سفر پر پابند یایت کر دی تھی جس کی وجہ سے ہندوستانی شہری یہاں کے مختلف حصوں میں فسے ہوئے تھے بنگلہ دیش میں لوگڈون کا نفاس ہزار افراد ڈھاکہ میں فس گئے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مکمل لوگڈون کے نفاس سے پہلے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزار افراد فس گئے ہیں خیال رہے کہ جمعرات اکم جولائی سے مکمل طور پر لوگڈون نافیس ہوگا جبکہ محدود سطح پر لوگڈون کا نفاس پیر اٹھاویس جن سے ہوا حکام کی جانب سے ٹرانسپورٹ سرویس روک دی گئی ہے جس کے بائیس ہزار افراد دارالحکومت میں فس گئے ہیں انڈونیشیا میں کورونا سے ایک مہینے میں تیس ڈاکٹرز ہوئے فوت انڈونیشیا میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں کی وجہ سے تقریباً ایک مہینے میں تیس ڈاکٹرز ہلاک ہوئے ہیں تیلنگانہ کے باس ازلا میں آنے والے دو دن کے دوران گراج اور چمک کے ساتھ موسطادھار بارش ہو سکتی ہے جاری کردہ بولیٹین میں بتایا گیا کہ تیس ڈون کو ازلا منچریال جکتیال کریمنگر پیدہ پلی جیشنگر بھوپال پلی مولک بھدادری کتا گڑم خمم نلگونلا سوریا پیٹ مہموب آباد ورنگل آربن اور رورل جنگاؤں میں چند مقامات پر گراج اور چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ ایک کم جولائی کو بھی باس ازلا منچریال کریمنگر پیدہ پلی جیشنگر بھوپال پلی مولک بھدادری کتا گڑم میں کہیں کہیں موسطادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر لیجئے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو سائندہ بھی آپ کو ملتی رہے